السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا اضانہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر 691 اطاعت کے مستحقین صحابہ کی شورا انکار امارت گناہ ہیں رجوع کی شرعی حقیقت رجوع کرنا اللہ والوں کا شیوہ ہے دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد اطاعت کے مستحقین اطاعت اللہ تعالیٰ کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور امیر کی کی جائے گی اتیع اللہ و اتیع الرسول و اولو الامر منکم ترجمہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور امیر کی اطاعت کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی تو گویا اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی تمبی اطاعت کا اطلاق امیر کے ساتھ مطلق ہے اور مطلق متعدی نہیں ہوتا اللہ کی ذات واحد مطلق ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی طرح امیر مطلق ہوتا ہے اس کا کوئی بدل نہیں نہ کمیٹی نہ شرائیت نہ جرگاہ نہ پنچائیت لیکن امیر اپنی ذمہ داریوں کو آسان بنانے کے لیے صاحب الرائے قسم کے مخلص لوگوں کی شورا ترتیب دے سکتا ہے اور وہ شورا مرکز نظام الدین میں موجود ہے اور اسی شورا کے مشورے سے چوبیسو گھنٹے کے امور تیہ ہوتے ہیں الحمدللہ صحابہ کی شورا صحابہ کی شورا میں ہر آدمی شامل تھا جو بھی فکروں کے ساتھ جھڑتا اسے شورا میں سمجھا جاتا ہمارے زمانے کی اہل شورا کے ناموں کی فہرست اور عدد کا تعین یہ غیر مسنون اور غیر ممدو ہیں حد عبداللہ ابن عزید رضی اللہ تعالیٰ نے غیر معروف نوجوان تھے جماعت کی نماز کے بابت مشورہ ہوا وہ بھی شریک تھے ان کی فکر کی برکت سے اللہ نے انہیں خواب میں فرشتے سے آزان سنائی اور ان کی رائے اور مشورہ اللہ کے ہاں قبول ہوا اور ساتھ ساتھ مشورو بھی ہوا ہاں کسی اہم کام کا مسئلہ ہو تو تجربے کار اور معتمت ساتھیوں کو ذمہ داری دی جا سکتی ہے جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے چھ ساتھیوں کو معمور فرمایا تھا وہ بھی صرف امیر تیہ کرنے کے لیے انہوں نے امیر تیہ کیا اور بعد میں ان چھ ساتھیوں کی کوئی خصوصیت باقی نہیں رہی تھی حسب معمول مشورہ چلتا تھا سبھی ساتھی اس میں شریک ہوتے تھے کوئی انہیں فیرست میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے باہر نہیں نکالتا تھا اس لیے کہ صحابہ کے یہاں اہل شورہ کی فیرست تھی ہی نہیں مشورے میں حاضر ہونے والوں سے دو کام مقصود ہوتے تھے ایک تو یہ کہ شورہ امیر کی حفاظت کا سامان مہیا کرتی امیر کو امر نہیں بننے دیتی یعنی آمیر نہیں بننے دیتی تاکہ امیر آمیر کی طرح اکیلے فیصلے تھوپنے کا عادی نہ ہو جائے دوسری مسئلیت یہ ہوتی کہ اہل شورہ امیر کے ساتھ رہ کر اس کی سرپرستی میں امارت کے کام سیکھ لیں اس لیے بدل بدل کر سب ساتھیوں کو دعوتی کام کی ذمہ داریاں دی جاتی تھی سن 78 میں چلے کی جماعت کا احقر کو امیر بنا دیا گیا جب نکلنے لگے تو امیر محترم حضرت نیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھے الگ سے کمرے میں لے کر بیٹھے اور فرمایا کہ آپ کی جماعت میں سب پرانے ساتھی ہیں بلکہ بڑی عمر کے ہیں ہماری درخواست ہے کہ اس چلے میں یہ سارے ساتھی دعوتی کام سیکھ کر اور فکر لے کر آئیں اس کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ سارے کام ساتھیوں سے کروانا اور بحیثیت امیر ان کی نگرانی کرنا خاص کر اجتماعی امور میں سترہ ساتھی تھے سارے کام انہی سے لینا ہوا چالیس دن میں ایک بیان بھی نہ کیا آگرہ کے ہفتے واری اجتماع میں حاجی صبت حسن صاحب رحمت اللہ علیہ کی ڈانٹ کھا کر مجبوراں بیان کرنا پڑا الحمدللہ جب واپس لوٹے تو ہر ساتھی کام کو لے کر چلنے والا بنا امیر محترم نے بڑی دعائیں دی رحمت اللہ علیہ ہر روز اپنے ایک نئے ساتھی کو مشورے کی کافی پکڑا دی جاتی کہ بھئی آج دنور کے ذمہ دار آپ ہیں مشورہ چلاو اور پورے فکر سے کام کراتے رہو اور شام میں کارگزاری سناؤ بیچارے خوب فکروں کے ساتھ کام لیتے اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو نوافر پڑھ کر اللہ سے مانگتے تھے کام دیں گے تو کام کریں گے کام والے بنیں گے ورنہ ایک قوال اور باقی واہوا کرنے والے بن کر رہ جائیں گے عمرے گزرنے پر بھی سلی کے کے ساتھ اعلان کرنا بھی نہیں آئے گا ہر نکلنے والا اللہ کی امانت ہے ذمہ داروں سے سوال ہوگا حشر کے دن سب کو آگے بڑھاتے رہنا یہ دعوتی کام کا مزاج ہے اور سب کو پیچھے چھوڑ رکھنا یہ تصوف کا نحج ہے اور یہ دعوتی کام کی موت ہے اس سے دائی پیدا نہیں ہوں گے حضرت مولانا عبیداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا حل اور ایفائے آہد مولانا عبیداللہ بلیاوی رحمت اللہ علیہ کی استقامت اور ان کا حلم مال اور اولاد کے زیادہ پر سبر اور آہد کو نبھانا یہ ایک مثالی کارنامہ تھا ایک مرتبہ دیوبن اور سہرنپور سے دو بزرگ علماء مرکز تشریف لائے سخت گرمی تھے مولانا عبیداللہ رحمت اللہ علیہ لنگی پہنے ہوئے پسینے میں شراب اور اپنے کمرے میں بیٹھے تھے احقر اور بھائی مولی احمد گودرا صاحب پھنکہ جھل رہے تھے ان دو بزرگوں میں سے ایک نے پوچھا حضرت آپ یہاں کب سے ہیں فرمایا مولی علیہ صاحب کے وقت سے لیکن جب حضرت علیہ صاحب کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے حضرت یصف سے فرمایا یصف عبیداللہ میرے گھرانے سے ہے میرے بعد اس کا خیال لکھنا جب حضرت جی مولانا عیسف صاحب کا انتقال فرمانے لگے تو انہوں نے مولانا عینام سے فرمایا عبیداللہ بڑے حضرت جی اور میرے گھرانے سے ہے میرے بعد اس کا خیال لکھنا یہ کہہ کر فرمایا کہ اب میں حضرت جی مولانا عینام الحسن صاحب کی روٹیاں توڑا ہوں ان بزرگوں نے کہا پھر آپ کا یہاں مرکز میں کیا مقام ہے فرمایا حضرت مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا تھا عبیداللہ تو جہاں ہیں وہی رہنا اور ہر نئے آنے والوں کو آگے کرتے رہنا اس دن سے لے کر آج تک عیفہ احد کو نبھانے میں لگا ہوا ہوں الحمدللہ میں جہاں تا وہی ہوں اور ہر نئے آنے والے کو آگے بڑھاتا ہوں جس کی وجہ سے کوئی مولی عمر پالنپوری ہو گیا تو کوئی مولی احمد لاد ہو گیا معنی کا ایک مزہیہ انداز ہوتا تھا اس انداز میں یہ جملے کہے تو مہمان ہس پڑے پائدہ اسے کہتے ہیں اہد وفا کیسے کیسے اروج اور زوال آئے مرکز پر خود مولانا عبیداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی ذات پر لیکن مولانا عبیداللہ صاحب جہاد کے لنگر کی میخ کی طرح گھڑے رہے جمع رہے مرکز چھوڑ کر بھاگے نہیں نہ فتنوں کا خوف انہیں بھگا سکا اور نہ بیماریوں کا بہانہ حضرت جی کی بصیرت کو سلام حضرت جی رابع مولانا محمد سعید صاحب دامت و برکاتہم کی دعوتی بصیرت کو ہزاروں سلام کہ دعوتی کام کی ترتیب کو سیرت طیبہ کی رہ پر ڈال دیا جس کی وجہ سے سارے عالم کے کونے کونے میں ایک وقت میں دردر درجن بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں ہزاروں ساتھی پیدا ہو گئے یہ لوگ سارے اجتماعات سنبھالتے ہیں بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ الحمدللہ ہم یا ایسی سچی اور حق بات کر رہے ہیں کہ شرائیت والے بزرگ چاہ کر بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتے اس لئے کہ دنیا گوا ہے اس بات پر کہ ان کے دور میں دنیا تمام میں صرف ایک ہی اجتماع ہو سکتا تھا اور ہوتا رہا اس لئے کہ عملہ ہی نہیں تھا عملہ اس لئے نہیں تھا کہ یہ بزرگ کسی کو آگے آنے نہیں دیتے تھے انکار امارت اور رجوع تنبی جو لوگ امیر اور امارت کے مسائل سے واقفیت رکھنے کے باوجود امیر کی امارت کو نمانے اور اس سے بغاوت کر بیٹھیں اور اپنی الہدہ سے جماعت اور طاقت بنانے کے مسائی میں کوشہ ہو تو انہیں سمجھائیں منائیں تاکہ وہ مرکز نظام الدین کو لوڑ جائیں اور امت مسلمہ میں جو انتشار شروع کیا تھا وہ ختم ہو جائے اس میں کوئی شک نہیں کہ انکار امارت اور افتراک جماعت کے بعد کوئی بھی فرد یا گروز سرخرو نہیں ہو سکتا رجوع کی شرعی حیثیت رجوع اس ہستی کی طرف کیا جاتا ہے جو ہستی جزا اور سزا دینے پر قدرت رکھتی ہے اور وہ ایک ہستی ہے اللہ رب العزت کی اس لئے رجوع علی اللہ مشہور و معروف کلمہ ہے یعنی بندہ یعنی بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے باقی رہا علماء اور سرپرستان قوم کی طرف رجوع تو یہ عمر مستحسن ہے تاکہ اس رجوع کی وجہ سے ملت اسلامیہ بکھرنے سے اور تفرقہ کا شکار ہونے سے محفوظ رہ سکے مسئلہ لیکن اس رجوع کا استحصال نہ ہوں یعنی علماء اور سرداران قوم رجوع کرنے والے سے اپنی ذاتی مفادات اور عزت اور نام و نمود نہ چمکائے نہ ہی اسے اپنی طرف منصوب کرے بلکہ یہ نیت بنائے کہ رجوع کرنے والا تو دراصل اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے چونکہ علم اور منصب کی بنا پر مسلم قوم کے یہاں میرا ایک مقام ہے اس لئے وہ ہماری طرف رجوع کر رہا ہے اس سے زیادہ ہماری اور کوئی حیثیت نہیں ہے رجوع قبول کرنا دراصل عفو ہے رجوع کا قبول ہونا دراصل یہ ایک قسم کا عفو ہے اور جب عفو درگزر کیا جاتا ہے تو دل و دماغ سے بھی عفو کیا جانا چاہیے مفتی ابو القاسم صاحب نومانی دامت و برکاتہوں کو چاہیے تھا کہ وہ مولانا سعید صاحب کے چاروں رجوع کی قبولیت کا شہادت نامہ بناتے اور عام کر دیتے تو یہ دنیا کا انتشار ایک دن میں ختم ہو جاتا اور بنگلہ دیش کے حکمرانوں کو بھی ایک کاپی ارسال کر دی جاتی تو بڑا فائدہ ہو جاتا اور اسی طرح مولانا سعید صاحب کی فائل بھی دار العلم کی ویب سائٹ سے ڈیلیٹ کر دینی چاہیے تھی صحیح حدیث میں ہے کہ جب اللہ بندے کو ماف کرتے ہیں تو فرشتوں سے بھی بھولا دیتے ہیں جگہ اور گواہ سے بھی بھولا دیتے ہیں مولانا طائر گیاوی صاحب مدزل لہو نے اپنی تقریر میں فرمایا رجوع قبول کیا جا سکتا ہے مگر اعتماد نہیں کیا جا سکتا رجوع کرنا اللہ والوں کا شیوہ ہے امام عمو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کل ایک سو بیس مسائل میں غلطی کی تھی اور شاگردو اور ہمعصر فقہاں نے ان کی خطاؤں پر متنبع کیا تو امام صاحب نے فوراں باقاعدہ رجوع فرمایا امام ابن ابی شہیبہ نے اپنے مصنف ابن ابی شہیبہ میں پوری ایک جل بنام رد علی امام ابو حنیفہ کے نام سے لکھی تقریباً وہ جل ساتویں آٹھویں نمبر کی جلد ہے کتاب مادن الحقائق کنزد دقائق مصنف مولانا محمد حنیف صاحب گنگوہی صاحب فاضل دیوون نے بھی کئی مسئلے بنام رجوع امام ابو حنیفہ اپنی کتاب میں قلم بند کیے ہیں اکثر ایمہ پقہ ایمہ حدیث سے خطا اور اس پر ان کا رجوع ثابت ہے حضرت علی حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے بیسیوں مرتبہ رجوع کرنا ثابت ہے اب رہاں مسئلہ اعتماد کا تو ہم مفتیان کرام مفتی عبدالخالق سنبھلی مفتی عبدالخالق صاحب مدراسی اور مولانا تاہیر صاحب گیاوی سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ امام ابو حنیفہ ائمہ فقہ ائمہ حدیث حضرت مولانا تھانوی رحمہم اللہ جمعین پر ان کے رجوع کے بعد ان بزرگوں پر اعتماد رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں یا پھر سلفی اور غیر مقلدین کی طرح ان بزرگوں پر شب و شتم کرتے ہیں اگر آپ سابقہ بزرگوں پر کوئی حرف نہیں کہتے تو پھر مولانا سعید صاحب پر یہ سارا گھسہ اور بھڑاس کیوں نکالی جا رہی اس کا جواب یہی سمجھ میں آتا ہے کہ دیگر لوگوں کی طرح آپ بھی بغض سعید کی محلک بیماری میں مقتلہ ہو اپنی عداوت کی آگ میں احکام شریعت کی شکل کو تو نہ بگاڑیے حضرت عسامہ ابن زید کا رجوع امیر بننے سے چند ماہ قبل حضرت عسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بڑی غلطی بھی ہوئی تھی ایک کافر کو کلمہ پڑھنے کے باوجود آپ نے جنگ میں قتل کر دیا تھا حضرت عسیٰ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو اتنا ناراض ہوئے کہ عسامہ کے لئے زندگی دشوار ہو گئی عسامہ کہتے تھے کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا تو اتنے بڑے گناہ سے بچ جاتا حضرت عسامہ کی توبہ یعنی رجوع کو حضرت عسیٰ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور پھر اس مرتبہ سپائی کی حیثیت سے نہیں بلکہ امیر کے حصے سے غزوے میں بھیجا حضرت عسیٰ علیہ وسلم عسامہ کے قتل کرنے کے بعد ان کے رجوع کو قبول فرما رہے ہیں اور مفتی ادار القلوم مفتی ابو القاسم نومانی صاحب ہے کہ مولانا سعیٰ صاحب کے مشتبہ بیانی لگزشوں کو قتل سے بھی زیادہ تصور کر کے رجوع کی قبولیت کا اعلان نہیں کر رہے ہیں اور مسلم امت میں انتشار اور خلفشار کو جاری رہنے کو گوارہ فرما رہے ہیں اللہ تعالی ہمارے اجتماعات کو قبول فرمائے انسانیت کے عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی